اسلام علیکم میں ہوں اکیل مراد ویلنگ بیز کراچی سے اور میرے ساتھ موجود ہے محسانی آصف جو کہ کلیڈیکل سائکولوجسٹ ہیں اور پچھلے بانہ سال سے ویلنگ بیز کراچی کے ساتھ منسلک ہیں آج ہم ایک بہت اہم سوال کا جو جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے وہ جو سوال ہے وہ نشہ جو افراد نشے کا استعمال کرتے ہیں یا نشے کے جو مریض ہیں ان کی زبانی یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نشہ ہم نے اس وجہ سے شروع کیا یا نشہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سٹریس دباؤ زینی کیفیات کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے ڈپریشن ہے ورکلوڈ بہت ہے آئیسولیشن ہے تنہائی ہے یا ریلیشنشپ میں مسائل ہے اور جس کے نتیجے میں ہم یہ نشہ کرنے لگے اور پھر وہ ان سارے مسائل کو لے کے ڈاکٹرز اور سیکولوجز کے پاس جاتے ہیں جو کہ دیکھا گیا ہے ڈاکٹر سیکولوجز جو ان کی اس بات سے اگری کرتے ہیں تو وہ ان کو بہت پسند آتے ہیں اور جو ڈاکٹرز ان سیکولوجیکل مسائلز کو اس طرح سے ریلیٹ نہیں کرتے ڈریکٹ اڈکشن کے ساتھ اور ان کو ویٹم بننے میں ہیلپ نہیں کرتے بلکہ ان کو نکالتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سیکولوجز ان کو اچھے نہیں لگتے تو اس کی ایکچول ریزن کیا ہے کیا نشے کی بیماری ایک الگ سے ڈزیز ہے اور ان دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ہے بھی یا نہیں تو یہ ہم بات کرتے ہیں مسانیاں سے آپ کچھ اس میں بتائیے گا کہ کیا لوگ ڈپریشن، انزائیٹی اور سٹریس کی وجہ سے نشوں کی طرف آتے ہیں دیکھیں جو نشی کی بیماری ہے وہ خود ایک جو ہے فیزیکل بیماری ہے جس میں کہ آپ کے نشہ کرنے کے بعد آپ کے باڈی کے اندر کچھ چینجز جس کی وجہ سے آپ کو آگے جا کر جو ہے وہ دپریشن، انگزائیٹی یا سٹریس یا آپ کے موڈ سوئنگ اس قسم کی جو پرابلنس ہیں آپ کو کریئیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈپریشن یا انگزائیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے بلکہ ایڈکشن کے نتیجے میں آگے جا کر انسان سفر کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کے موڈ مزاد میں تبدیلی آتی ہے اس کی ڈیسیزن میکن سکلز میں جو ہے وہ ٹربل کریئیٹ ہوتی ہے وہ انپلسی ہو جاتے ہیں ان کے اندر پرسسٹنسی نہیں رہتی نشہ کرنے کے نتیجے میں جس کی وجہ سے ان کی لائف میں کرائیسز آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی لائف میں سٹریس کریئیٹ ہوتا ہے پرابلنس پڑھنے کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائیٹیز میں رہنا پھر آگے جو ہے آپ کو اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو جو کہ نشے میں آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کچھ نشے جو ہیں بائی نیچر آپ کو ڈپریشن میں لے کے جاتے ہیں کچھ نشے جو ہیں وہ آپ کو بائی نیچر جو ہیں وہ آپ کے اندر انگزائیٹیز یا فو بیاز کریٹ کرتے ہیں پیرا نویا کریٹ کرتے ہیں ہیلیوسینیشن کریٹ کرتے ہیں کچھ نشے ایسے ہیں جو آپ کو ہائپر کرتے ہیں ایکٹیف کرتے ہیں آپ چاہ چاہ پانچ پانچ دس دس دن سوتے نہیں ہیں جاپتے رہتے ہیں تو دیکھیں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ نشے کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کے وجہ سے کولی ایڈک نہیں بنتا یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو بخار زکام ہو اور وہ بولے جی مجھے نشے کی بیماری ہو گئی اس کے نتیجے میں تو ایسا ہو نہیں سکتا تو نشہ خود ایک فیزیکل سیکلوجیکل اور سوشل انس ہے جی یہ بہت نکتہ آپ نے اہم نکتہ جو بیان کیا کہ جتنی بھی نفسیاتی سیکلوجیکل پرابلمز ہیں وہ نشہ کرنے یا نشہ لینے کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں نہ کہ جو نفسیاتی مسائلز ہیں اس کے نتیجے میں کونشے کا مریض بنتا ہے تو اگر آپ اپنے پیارے کو صحیح معنوں میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں جو سائنسی علوم ہے وہ حاصل کیجئے جو سائنٹیفک انفرمیشن ہے وہ لیجئے اور پروفیشنل سے رابطہ کیجئے نہ کہ آپ کا جو مریض ہے وہ اس طرح سے جسٹیفائی کرتا رہے اپنے نشہ کرنے کو اور اس کے لیے کوئی علاج کا رستہ نہ نکل پائے اور اس میں بہت زیادہ دیر ہو جائے تو جب آپ کے پاس صحیح معلومات ہوں گی تو آپ ایک صحیح ٹریٹمنٹ کی طرف رجوع کریں گے اور ایک سائنٹیفک ٹریٹمنٹ سے کسی سے کانٹیکٹ کرنے کے نتیجے میں آپ کو اچھے نتائج ملیں گے ایک صحیح علاج ملے گا اور ایک صحیح پروفیشنل ہیلپ ملے گی تو اس غلط فہمی اور اس میت سے نکلیے جس میت کا ذکر آج ہم نے کیا اور جو ہم نے میت اور فرق آپ کو بتایا یہ اس سے آپ کا کچھ کونسپٹ جو ہے وہ کلیر ہوا ہوگا شکریہ